پرشن میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے چھما مانگنے کے لیے واتس ایپ پر وائرل ہونے والے سندیشوں کا حکم جاننا چاہتا ہوں اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگار کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گہ ہے سبھی نیک کارج چاہے ہوئے اللہ سر و شکتیمان کی وشد اپاسنا کے کاریوں میں سے ہو جیسے کی نماز اور روزہ اتیادی اتوہ لوگوں کے ساتھ اپکار و بھلائی کرنے کے ادھیائی سے ہو وہ سب کے سب ہر سمیں اپیکشت ہیں جبکہ فضیرت والے سمیوں میں ان کا آگرہ کرنا سنشت ہو جاتا ہے اور ان سمیوں کو کیول اسی لیے پرتشت قرار دیا گیا ہے تاکہ ان میں سبھی پرکار کے اچھے نیک کاریوں دوارہ ایک دوسرے سے پرتیس پردہ کیا جائے جن اچھے کاریوں پر پروتساہت کرنا اور ایک دوسرے کو ان کی وسیعت کرنا دھرم سنگت ہے ان میں چھما کرنا اور شطروتہ کو سماپ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانی تھے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ویقتی روزہ رکھے تو وہ اشلیل کارج نہ کرے اور نہ اگیانتہ سے کام لے یدی کوئی ویقتی اس سے گالی گلوج کرے اب شبد کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو اسے کہنا چاہیے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں اسے بخاری ون ایٹ نائن فور اور مسلم ون ون فائیڈ ون نے روایت کیا ہے اس میں اس بات کا آگرہ ہے کہ ویوادوں میں ہٹ پڑتی دوندی سے بدلہ لینا اور اپنے سوارت کے لیے پڑتی شود لینا چھوڑ دیا جائے تتھا در ویوہار کا اتر اسی کے سمان در ویوہار سے نہ دیا جائے چونکہ مسلمان ان موسموں میں ادھک سے ادھک اچھے کارج کرنے کے لیے تتپر ہوتا ہے اور اسے بھے ہوتا ہے کہ دویش و کپٹ اس کے اچھے کاریوں کے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں تو وہ لوگوں سے معافی کے لیے انرود کرتا ہے مسلم حدیث سنکھیا 2565 نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے کارج ہر شکروار ارثات سبتاہ میں دو بار سوموار اور گروار کو پیش کیے جاتے ہیں تو وہ اللہ ہر مومن بندے کو چھما کر دیتا ہے سوائے اس بندے کے جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ دویش ہو شنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کیوے دونوں صلح سمجھوتا کر لیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اس میں کوئی سندے نہیں کی لوگوں کے بیچ ویواد اور دوند بھلائی کو روکنے کا کارم ہے اس کا پرمانیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک راب اپنے ساتھیوں کی اور نکلے تاکہ انہیں لیلت القدر کے بارے میں بتائے تو صحابہ میں سے دو ویقتی آپس میں جھگڑنے لگے تو اس سال اس کا گیان اٹھا لیا گیا اس لیے منشہ کو چاہیے کہ وہ اس بات کا پریاز کرے کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کے پڑتی دویش نہ رہے اتھا جو ویقتی صحیح شنوطہ کی بھاونا فیلاتا ہے چھما کرنے اور انیائے کو چکانے کے لیے انرود کرتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے ادھیکاروں سے بھار مکت کرنے کا پریاز کرتا ہے اور لوگوں سے ایسا کرنے کا آگرہ کرتا ہے چاہے وہ رمضان میں ہو یا اس کے علاوہ دنوں میں تو اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی پر ہے سارانش یہ ہے کہ اس پرتشت سمیں میں چھما مانگنے اور انیائے سے باہر نکلنے کا اوچت اسپشت ہے اور ہمیں انشاءاللہ ان موسموں میں ان باتوں کا اُلیخ کرنے یا دوسروں کو ان کی یاد دلانے اور ان سے ایسا کرنے کے لیے آگرہ کرنے میں کوئی حرج اور آپتی کی بات پرتیت نہیں ہوتی ہے اور اللہ ہی سب سے ادھیک گیان رکھتا ہے